اسلام علیکم آج پورا دن گزر گیا اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے میں آپ کو مختلف اپ ڈیٹس دیتا رہا کبھی لائف کبھی ریکارڈنگ کر کے جس طرح بھی ہو سکتا تھا ایڈیٹنگ نہیں کی بہت تھک گیا ہوں تو ابھی بھی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی اسی طرح سے آپ کو سادہ ویو ملے گا یہی دیکھنے کو ملے گا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو آپ آئینہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی جو جماعتوں کے ورکرز ہیں ان کی کچھ حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے اس طرح بہک جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے سیاست میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں سیاست ایک بہت بڑا کھیل ہے بہت بڑی گیم ہے یہ اس میں کوئی چیز کوئی فیصلہ کوئی ریزلٹ اس میں حرف آخر نہیں ہوتا مطلب آج یہ ریزلٹ آیا جس میں تحریک انصاف کو بترین بری شکست ہوئی ایک گھر کے اندر گھس کے مارا ہے گلانی صاحب نے اور اب تحریک انصاف والے کہہ دے کہ بس ہم تباہ ہوگے برباد ہوگے ایسی میں تحریک لبائک والوں کو کہتا تھا یہ ڈسکا کے الیکشن میں کورم کے الیکشن میں نوشیرہ کے الیکشن میں کراچی کے الیکشن میں اس سے پہلے جو تھر پارکر میں الیکشن ہوا تو یہ لوگ آگے سے کہتے کہ بس ہم تباہ ہوگے برباد ہوگے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کیوں سیاسی جماعتوں کا کارکن جو ہے ورکر جو ہے وہ مایوس کیوں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس الیکشن کے اوپر سینٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے بہت بڑا بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اب دھوکہ کرنے والے کون ہیں وہ تو سب کو پتا لگ گیا کہ یوسف رضا گلانی آصف علی زرداری اور گلانی کے بیٹوں نے پیسہ استعمال کیا اور خریدہ کن کو تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے ان کو سب لوگ فری ہینڈ دے رہے کہ بھائی یہ تو بڑے معصومز ہیں یہ کہاں کے معصوم ہیں ان کو نہیں پتا ان کو بیگ میں بستوں میں پیسے مل رہے ہیں کروڑوں روپیہ مل رہے ہیں ضمیر بیچ رہے ہیں ووٹ بیچ رہے ہیں عزت بیچ رہے ہیں پاکستان کو بیچ دیں گے کل یہ لوگ اور کوئی اس میں شک نہیں ہے بیچ بھی دیں گے ان کو کوئی فکر نہیں پڑ لی تو ان کی کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ معصوم ہیں بچارے چھوٹے بچے بلایا ہاتھ میں ٹوفی دی اور کہا چلے جاؤ بھائی آپ یہاں سے نکل جاؤ ایسا ہرگز نہیں ہے ان کو بالکل بھی فری ہینڈ نہیں دیانا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے اعتماد کے ساتھ جو ان کی اپنی جماعت کے سولہ بندوں نے کیا ہے ساتھ تو ووٹ خراب ہوئے اور یہ ووٹ جو خراب ہوئے نا انہوں نے بھی پیسک ہے میں جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں گمراہ کرتے ہیں میں تحریک انصاف کے ورکر کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے پیسک ہے میں جانبوچ کے انہوں نے ووٹ کو خراب کیا ہے یہ تھوڑا ہر انسان میں اکل ہوتی ہے ووٹ کیسے خراب ہو سکتا ہے عام پاکستانی کو بھی بتا ہوتا ہے وہ بیچارہ وہ پانچوی فیل بھی ہوگا میں اس کو پتا ہے میں نے یہاں پہ ٹپا لگانا یہاں پہ نمبر لگانا یہاں پہ سگنیچر کرنا یہاں پہ انگوٹا لگانا اس کو پتا ہوتا ہے عام سا پروسیس ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی اتنا بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے تو جنہوں نے یہ حرکتیں کیے ہیں وہ بھی ملوثے اس میں اور اس کے علاوہ ساتھ لوگ تو سیدھے سیدھے اس میں ملوثے جنہوں نے مال کھایا پیسہ کھایا دبا کے اور حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا ہے گلانی کے حق میں ووٹ دیا ہے تو بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ اور خود انہوں نے اپنے ساتھ کی ہے میری نظر میں اچھا ہوا ہے کیسے ہوا ہے جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا جانگیر ترین تھا نا ان کا بندہ جو جہاز بھر بھر کے لوگوں کو لا رہا تھا لینڈ کروا رہا تھا تو تب تم لوگ کہا تھے تب کیا ضمیر نہیں تھے اب تمہیں ضمیر یاد آتے میں ہر اس غیر جمہوری ایک کے خلاف بولوں گا وہ چاہے کوئی جماعت بھی کرے دوسرا ان کو ایک آسرہ تھا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں وہ آسرہ بھی ان کا اب ٹوٹ چکا ہے تحریک انصاف کو ایک آسرہ تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سیلیکٹرز انہوں نے بھی ان کے ساتھ بری کر دیا ایک جو جیتی ہوئی سیٹ مطلب کہ میرے لئے الیکشن کچھ بھی نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہاں پر تو تحریک انصاف کے آلریڈی ووٹ پکے بنے ہوئے تھے بلکہ چودہ پندرہ ووٹ زیادہ تھے تو یہاں سے کیسے وہ ہار سکتے اتحادیوں کو ملا کے تو اگر یہاں پر وہ جماعت جیت گئی جن کی ووٹ جن کی اکثریت تھی ہی نہیں تو یہ تو بہت بڑا اپسٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی مجھے شک نہیں ہے برا ہوا ہے غلط ہوا ہے ان کے ساتھ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزیراعظم صاحب آج رات ہی ریزائن کرتے اسمبلیہ تحلیل کرتے کہ بھائی نئے الیکشن کراو کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے آپ کوئی قانون نہیں پاس کر سکتے اگر ابھی بھی تیری کے انصاف زد پہ ہڑی رہتی کہ بھائی نہیں ہم تو حکومت کریں گے یہ ہے تو وہ ہے بس یہی شبلی فراز شباز گل جیسے نمونیں آتے روزانہ فواز چودری ہو گیا کبھی یہ فردوس آشک آوان ہوتی ہے پریس کامفرنس کرتے اور چلے جاتے اور پھر یہی رونا ہوتے کہ مارے پاس جناب اکثریت نہیں ہے تو یہ کرنا چاہیے تھا بہرحال وزیراعظم نے خود کہا ہے کہ میں اعتماد لینے کے لیے اسمبلی میں جاؤں گا اور اعتماد کا ووٹ لے کر دکھاؤں گا اب جن لوگوں نے مخالفت کی ہے وزیراعظم کی میں ان کو کیا کہوں حرامزادی ہے وہ کیونکہ انہیں ضمیر بیچا ہے پاکستان کو بیچا ہے میں ان کو عزت سے نہیں کہوں گا چاہے وہ جو مرضی ہے جو انہوں نے داڑیا رکھی ہے یا کلین شیف ہے یا بہت بڑے لبرل ہے بڑے تپڑے لکھے تبکو سے وٹیور جو بھی ہے کچھر ہے وہ پاکستان کے گٹر ہے گندے کیڑے ہیں وہ اگر وہ آتے ہیں اسمبلی میں اعتماد کے دن تو وہ کھل کر وہاں پہ کھڑے تو میں ان کو ماروں گا کہ بھائی واقعی یہ لوگ نظریہ کے ساتھ ہے انہوں نے اپنے ضمیر کی سنی ہے پھر ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے شاہ باش دینی چاہیے وہ زبردست لوگ ہیں لیکن اگر وہ ادھر ووٹ دیتے ہیں حفیظ چیخ کے خلاف کلانے کے حق میں اور اسمبلی میں جاتے تو جناب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اب ادم اعتماد میں اور اعتماد کے ووٹ میں ایک چیز بتا دو کہ یہاں پہ خفیہ ووٹنگ نہیں کی جاتی بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے بتایا جاتا ہے سیٹو پہ کہ جناب ہم ان کے ساتھ ہیں تو اس سے واضح پتا لگ جاتا ہے کہ کون کون ہے کون نہیں ہے پھر بھی تھوڑا بہت شک ہو تو آئین میں گنجائش ہوتی وہ دیکھ لیتے ہیں کاؤنٹ کر لیتے سارا کچھ تو یہ تو ہونا چاہیے اور زبردست فیصلہ کیے وزیر عظم نے ان کو اعتماد کا ووٹ لیکن مجھے آپ کو میں بتا دوں کہ ستر اسی فیصد یہاں پر وزیر عظم کوئی اوپر ادم اعتماد آئے گا اور اعتماد نہیں کریں گے جو سات آٹھ لوگ جو بکے ہیں خاص طور پر جن کا ووٹ خراب کیا وہ نہیں باقی جو سات لوگ ہے وہ لوگ جناب نہیں کھڑے ہوں گے وزیر عظم کے حق میں تو یہ فیصلہ عمران خان نے جو لیا ہے فیصلہ بہت خطرناک ہے لیکن وہ جذباتی سیاستدان ہے وہ روایتی سیاستدان خود کو نہیں سمجھتے ایک تو یہ معاملہ ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ دوسرا یہ سیاسی جماعتوں کے ورکر بالخصوص تحریک لبائی کا ورکر اور تحریک انصاف یہ دونوں سیم ہیں ان کی ذہنیت بلکل ٹھیک ایک لکیر میں دونوں جا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں باتوں میں یہ خیالی پلاو بناتے ہیں یہ خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں ان کو کوئی اینکر کہہ دے گا نا جیسے کہ سمی ابراہیم نے حافظ سعید رزوی کا انٹرویو کیا تو یہ لوگ ہوا میں چڑھے جاتے ہیں کہ بھائی بہت سعید رزوی کا انٹرویو کر دیا سمی ابراہیم نے میڈیا ہمارے ساتھ ہو گیا اور ہم کنگ ہو گئے پھر کچھ یوٹیوب چینلز ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی گیمیں کرتے ہیں وہ اصل میں دکھاتے ہیں جھوٹ ہیں تحریک انصاف کے بھی کچھ یوٹیوب چینلز ہیں اپنے مطلب انہوں نے صحافی رکھے ہیں ریپورٹرز رکھے ہیں شاید پیسے دیتے نہیں دیتے میں ایسی بات کروں میں اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ان کو ویوز سے اچھے خاصے پیسے مل جاتی ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ مل جاتی ہیں پرائیویٹ پروموشنز پروڈکٹس کی جس کی وجہ سے وہ لوگ پیسے کما لیتے ہیں تو وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں اب یہ الیکشن سے دو تین دن پہلے میں نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف کی فیورٹ یوٹیوبرز تھے انہوں نے اتنی زبردست تھم لائن تھم لائن جس کو کہتے ہیں ہم ہیڈ لائن جس کو کہا جاتا ہے وہ لگائی بھی تھی کہ جناب اکھاڑ پچاڑ کر دیا عمران خان نے گیم کل دی خفیہ ایجنسیاں ایکٹیو ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج کیا ہوا ہوا نکال دینا اب کی اور ان لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ورکر بچارہ پوری رات بے فکر ہو کر سویا اور چلانگیں مارتا رہا اور آج شام سات بجے تک غرور میں رہا لیکن جیسی فیصلہ ہے ان کی ہوا نکال دی یہ لوگ ہے دوسرا یہی چیز تحریک لبائک کے ساتھ بھی ہوتی ہے وہ کس طرح سے یوٹیوب چینلز ہیں اب وہ دس ہزار کو دس لکھ بنا دیں گے دس لکھ کو دس کروڑ بنا دیں گے بتائیں گے کہ جناب سعاد رزمین حبیان علیکہ وہ کچھ دیا ہے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی جھوٹے فسانے افسانے کہانیاں من گھڑت بس ایک چیز کو اچھال کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اس سے آپ کو وقتی طور پر خوشی ہو جاتی ہے میں پولٹیکل جو جتنے ورکرز ہیں جو بھی جوانت ہے وہ ٹی ایل پی ہو یا پی ٹی آئے ہو ان دونوں کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ وقتی طور پر خوش کر دیتے ہیں ٹھیک ایک فریم دے دیتے ہیں ایک راستہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا آپ بھی لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر وہ اسی چیز میں لگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے یہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں اور پھر وہ یہی چیز رکھتے ہیں اسی میں گسے رہتے ہیں کچھ اور معاملے کو دکھاتے ہی نہیں ہیں وہ تو پیسے کمارے ہیں ان کا تو کاروبار چل رہا ہے اچھی بات ہے چلنا چاہیے کاروبار ہر بندہ یوٹیوب پہ پیسوں کے لئے کام کرتا ہے میں خود پیسوں کے لئے کام کرتا ہوں میں کونسا اللہ کی رضا کے لئے کام کرو یا فری میں کام کرو ایسا ہر گز نہیں ہے میں بالکل یوٹیوب سے پیسے کماتا ہوں اس کے بعد ہی میں سارے اپنے معاملہ چلاتا ہوں کم کماتا ہوں کبھی زیادہ کماتا ہوں کبھی نہیں کما پاتا لیکن مختلف کنڈیشنز ہوتی ہے تو ہر بندہ کماتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو تعریف کرنے والے ہیں جو جھوٹ پیلانے والے ہیں یہ آپ کو وقتی طور پر خوش رکھ سکتے ہیں اب تحریک لبائی کے جو یوٹیوب چینلز ہیں جو مطلب ان کو فیور کرتے ہیں وہ تحافظ سعاد رزی جی کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا سب سے عظیم لیڈر بنا کر پیش کرتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے حالانکہ اگر سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو مذہبی جماعتوں جماعتوں کو آگے آنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں بچھارا آج تک دکھے گھا رہا ہے ابھی بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھا اس کا بھائی مولانا تاور رحمان واپشاور سے ہار چکا ہے سبائی اسمبلی سے ہار چکا ہے تو یہ ماں جماعت اسلامی دیکھ لیں کتنے عرصوں سے پچاس ساٹھ سال سے ٹھڑے گھا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر مذہبی جماعتوں کو گھیرنے کے لئے یوٹیوبرز کے پاس بڑے گر ہوتے کبھی آپ لوگ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا بالخصوص ٹی ایل پی کے جو ورکرز ہیں جماعت اسلامی کے جمعہ علماء اسلام کے جو مذہبی جماعتوں کے ان کو گھیرنے کا طریقہ ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے میں پتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے بس دو تین مرچے لگا کے جھوٹ بول دینے اور یہ ہوا میں چلے جائیں گے لیکن سیاسی جو ورکر ہیں اب انہوں نے بھی یہ والا رویہ شروع کر لیا اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو پولٹیکل سسٹم ہے جو سینٹ کا ہے یا قومی اسمیلی کا ہے اس میں آصف علی زرداری بیٹھا ہوا یہ بہت شاتر زیاستدان ہے بہت شاتر یہی زرداری تھا جس نے عمران خان سے ہاتھ ملایا اور صادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ آپ لوگوں کے سامنے نہیں بنایا اسی زرداری نے نواز شریف کی حکومت بلوچستان میں ختم نہیں کروائی اور آج یہی زرداری وزیراعظم عمران خان کو اس کے گھر میں شکست دے کر گیا تو آپ کو سیاست میں بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے پیپلز پارٹی پاکستان کی بہت کانی پارٹی ہے میں اس کی بہت مخالفت کرتا ہوں بہت چیزوں پر تنقید کرتا ہوں لیکن جس طرح انہوں نے پیسہ خرچا ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں اس کو لیکن ہم ان لوگوں کو ضرور مس کر دیتے کہ بھائی وہ تو لوگ کیا مطبع وہ اچھے تھے ان کو سمجھ نہیں تھی ان کو عقل نہیں تھی تو ایسا ہرگز نہیں ہے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے باہرحال اعتماد کا ووٹ اگین کہوں گا کہ بڑا خطرہ ہے اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے وزیراعظم وزارت عظمہ کی کرسی سے جا سکتے ہیں یہ ایک میرا اپنا اپینین اپنا ایک اندازہ ہے کیونکہ جو سات لوگ ہیں نا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں انہوں نے سامنے آنا ہے اور انہوں نے کچھ بھی کر دینا ہے باقی چیئرمن سینٹ کون بناتا ہے اس کی اوپر کل ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بڑی زبردس انفرمیشن دوں گا ابھی فیلحال میں تھک چکا ہوں لیکن میں آپ کو انفرمیشن اچھی دوں گا جو فیکٹس این فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ میں ایک دو چیزوں کا ویٹ کر رہا ہوں اس کی بجائے کہ میں آپ کو خبر دے دوں اور فائدہ کچھ نہ ہو تو پھر سے کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو اور بالخصوص تحریک انصاف تحریک لبائک ان کے کارکنانس کو ان کے ورکرز کو کہ بجائے آپ جوش اور جذبوں پہ جائے لمبی لمبی چھوڑنے والوں پہ جائے تھوڑا سا دیکھیں کہ حقائق کیا ہے کس ٹریک پہ آپ چل رہے اور کیسے چل رہے پھر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ تحریک لبائک اگر ہار بھی جاتی ہے پھر بھی الیکشن ہار جاتی ہے جماعتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے سیکھتی ہے ہارنے سے اور سیاست میں ایک ہار جیت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب بھی تو الیکشن جیتے جس طرح سے جیتے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے بیٹھے ہوئے کیا کیا رونے دھائی سال میں نہ پولیس کی ریفارمز نہ صحت میں ریفارمز نہ تعلیم میں ریفارمز نہ عدلیہ میں ریفارمز یہ چار بیسک چیزیں تھی چار وعدے کر کے آئیتیں نوے دنوں میں نظام کو پلٹنا تھا کیا کیا نوے دن میں نوے دن میں سارے امپورٹنٹ ہمارے ترجمان یہاں پر لگا دیا دن رات میڈیا پر لگیا ہوتے ہیں پریس کامفرنسیں کر رہے ہیں کیمروں پر اپنے بو دکھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو سیاست میں ہار چیز ہوتی ہے لیکن جذبات پر نہیں جانا چاہیے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کبھی میں ایکسٹر آپ کو بتاؤں گا ایک ایک طریقہ کس طرح سے آپ کے دماغوں کو ٹرائپ کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے تھوڑا سا علم اضافہ ہو اور باقی جذبات ہی ہونے سے بچیں اور کل ادم اعتماد کے حوالے سے اور اعتماد کے حوالے سے خبریں آئیں گی وہ بھی شیئر کریں گے اور چیرمنٹ سینٹ بہت اہم مرحلہ ہوگا یہاں پر ایک پارٹی کے ساتھ ایک پارٹی کے ساتھ اشارہ دے رہا ہوں کہ لندن والی ایک پارٹی ہے ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے ملنے کل شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تمام تر معلومات اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ